نیوزی لینڈ کے خلاف تجربے چلیں گے یا من مانیا چلیں گی مکی آرثر نے پی سی بی کو ایک بہت بڑا مشورہ دے دیا ہے نجم سیٹھی اور جو پی سی بی کی کوپنی ہے وہ بابا رازم سے انتقام لینے کا جو منصوبہ ہے کیا اس کے اوپر جو بڑے بڑے آپشنز ہیں وہ زیرے گوھر میں حرکت میں آگے ہیں اس کے اوپر آج بات ہوگی اور اس کے بعد یہ جو نیوزی لینڈ کی سریز ہے اس میں بابا رازم کو کپتان بنایا جا رہا ہے تو اب کیا بابا رازم اور جو اماد وسیم ہے یہ یک طرفہ کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے ایک ہی ٹیم کے اندرز تو اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے یعنی کہ پی سی بی نے افغانستان کے ساتھ جو یہ سکورٹ بھیجا تھا تو اس میں پی سی بی نے آپ یہ جو من مانیا ہے یہ خوب دکھائی تھی تو اب کیا نیوزی لینڈ کے بھی خلاف پی سی بی جو ہے یہ آپ یہ من مانیا دکھائے گا یا کیا کہ جو پاکستان کا تجربہ ہے یہ بولے گا اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے یہ ساری کچھ آج آپ کے ساتھ خیر ہوگا اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے جی بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان پاکستان کا تجربات چلیں گے جو مکی آرٹرز ہیں انہوں نے پی سی بی کو ایک بہت بڑا مشورہ دے دیا ہے تو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ پاکستان نے جو افغانستان کے خلاف سپورڈ بھیجا تھا وہ پاکستان ٹیمز کو وہاں پر تین ٹی ٹونٹی میچز کی سریز میں جو شکست ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مکی آرٹر نے بھی اپنے ٹیوٹر پر ٹویٹ کیا ہے کہ جو یہ پاکستان کے جو جونئر لڑکے ہیں ان کو چاہیے پی سی بی کو چاہیے کہ ان کو جو سینئر پلئر ہیں ان کے ساتھ کھلنے کا موقع دیں تاکہ وہ ان کے ساتھ گروم ہو سکیں اور زیادہ انہیں ٹھکنے کا موقع ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ مکی آرٹر کی بات جو ہے وہ نجم سیٹی اس طرح مانتے ہیں جیسے کوئی ان کو بڑا ان سے بات کر رہا ہو یا کوئی بھی ان کا جو چانے والا ہے وہ بات کر رہا ہو تو نجم سیٹی ان کی بات مانیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف سینئر پلئروں کی واپسی ہونے جا رہی ہے یہ خبریں تو آ رہی ہیں لیکن سکور کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ سینئر پلئر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں لیکن اب مکی آرٹر نے بھی یہ مشورہ پاکستان کرکٹ بور کو دے دیا ہے کہ سینئر پلئروں کے ساتھ ہی ان جونئر پلئروں کو جو ہے وہ سکور میں شامل کیا جائے تاکہ ان سے یہ سیکھیں اور گروہ ہو سکیں ایک دم سے زیادہ ینگ سٹار پلئروں کو موقع دینے سے یہ تیم جو ہے وہ بوری پرفارمنس دیتی ہے وہ نجم سیٹی نے دیکھ ہی لیا جو افغانستان کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب یوہ لڑکوں کو اس ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس کھلاریوں کو بھی موقع دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا پھر لال تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بابر عظم کو ایک مرتبہ پھر کپتان بابر عظم کامبیک کر رہے ہیں محمد رزوان بھی آ رہے ہیں حارس رہو بھی آ رہے ہیں شہین اپریدی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی کامبیک کر رہے ہیں اور اس کے بارے فخر دمان بھی تمام پاکستان کے یو ٹی ٹونڈی کے اس پلئر ہیں وہ سب ہی پلئر اس سریز میں جو ہے وہ کامبیک کر رہے ہیں نظم سیٹھی اور جو اس کے کا اپنی ہے وہ بابر عظم سے انتقام لینا چاہ رہے ہیں یعنی کہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زیرے گوھر شروع ہو گیا ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے تو ہم آپ کو بتا رہیں گے جو تین اوڈی آئی میچز کی سریز ہوئی تھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اس میں بابر عظم جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اعتماد میں ان کو نہیں لیا گیا تھا کہ شان مسود کی سیلیکشن اور جو نئی سیلیکشن کی گئی تھی تو اس لحاظ سے جو ہے وہ بابر عظم نے شان مسود کو پہلے دو میچز میں چانس نہیں دیا تھا تیسرے میچ میں امام کی انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے شان مسود کو تیسرے میچ میں موقع مل گیا تھا ورنہ تیسرے میچ میں بھی وہ چانس نہیں دینا چاہتے تھے تو اس لیے نجم سیٹھی آئینڈ کمپنی جو ہے وہ شان مسود کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو اس لیے بابر عظم سے انہوں نے انتقام لینے کے بارے میں اگر سوچ رکھا ہے تو شہر نیوزی لینڈ کے خلاف بابر کو فیل چانس نہ دیا جائے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ سیلیکٹر نے بابر عظم کو کال کیا ہے اور انہیں بلائیا ہے کہ دو تین یا چار اپرل کو میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ پاکستان کا جو نیوزی لینڈ کے خلاف تیٹ ونڈی سکارڈ ہے وہ کون سا ہوگا چیف سیلیکٹر حرون رشید اور بابر عظم کے درمیان یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں خلاڑی ڈسکس کیے جائیں گے کہ کون سے خلاڑی کو چانس ملنا چاہیے اور کون سے خلاڑی کو ڈراؤپ کرنا چاہیے امید ہے کہ یہ جو ہمارا آنس کا شو ہے یہ آپ کو پسند آیا گا پلیز آپ نے ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں لنکھ فیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ